حضرت علی نے فرمایا جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے حضرت علی فرماتے ہیں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے حضرت علی نے فرمایا کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہاری خلاف ہے اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے حضرت علی نے فرمایا جو شخص اقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے حضرت علی نے ارشاد فرمایا زندگی کے ہر موڑ پہ سلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے حضرت علی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا حضرت علی نے ارشاد فرمایا زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے پس اور لاچار ہو جائے تو انہیں سمھالا جاتا ہے تبدیل نہیں کیا جاتا حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور جب باہر نکلو تو گنگے بن کر نکلو حضرت علی نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہِ الٰہی میں قبول ہو چکی ہے زندگی اس کے لئے مت گزارو جس کے لئے تم زندہ ہو بلکہ اس کے لئے گزارو جو تمہارے لئے زندہ ہے جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے تو برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے حضرت علی نے فرمایا جب عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے حضرت علی نے فرمایا جو چگلخور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست اپنے کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے حضرت علی نے فرمایا بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا اس شخص پر تاجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے حکمت مومن کی ہی گمشدہ چیز ہے اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں کیونکہ خالی ہاتھ پھیر دینا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو ظلیل کرنا چاہتا ہو اسے علم وہ دانش سے محروم کر دیتا ہے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کا ہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو شاید وہ ہیرہ ہو حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت آپ کے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو حضرت علی نے فرمایا کہ محبت جب روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا حضرت علی نے فرمایا جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا حضرت علی نے فرمایا بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو اس مرد کی محبت سر آکھوں پہ رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو حضرت علی نے فرمایا دنیا میں اللہ تعالی کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو حضرت علی نے فرمایا مردوں کی اکل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتا ہے شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا حضرت علی نے فرمایا محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے تم بس اپنے رب کی آگے جھکو وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا جس نے اپنی ماں کا پہر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ناراضگی ظاہر کر دینا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے حضرت علی نے فرمایا زیادہ مزاگ کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے حضرت علی نے فرمایا مصائب کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے پوچھے بتاؤ وہ زندگی کیا ہے تو تم اپنی ہتیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا حضرت علی نے فرمایا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے حضرت علی نے فرمایا نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائے ہمیشہ جیتی ہیں بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا حضرت علی نے فرمایا کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے کہ جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنے گہرائی میں گیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو کیونکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا